ہیلو فینٹس اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سارے گوٹر پرور بھائی امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں تو بہت زیادہ سموک ہے اور موسم بھی بہت گندہ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو کافی دوستوں کے میسیجز آئے تھے مجھے ویٹس اپ پر کہ نادر بھائی جو ہے نا سردیوں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں دانا کیا ڈالتے ہیں ایسا تو دوستو یہ جو ہے نا میں آپ کو ابھی ایک چیز بتاؤں گا یہ سمجھیں کہ گاڈ گفٹڈ ہے اور یہ نہایت مفید چیز ہے ٹھیک ہے جو مجھے میرے استازہ کرام نے سکھایا ہے جو میں نے آج تک بڑے بڑوں سے سیکھا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ایک چیز میں نے خود اپنی ایڈ کی جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا بہت زیادہ فائدہ ہوا تو میں آپ کو وہ چیز ابھی دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ اگر چینل پہ نہیں ہے دوستو کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کہ آپ کو ہر آنے ملے نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکتے ہیں یہ یہ جی میرا دانا ہے آپ دانا پہلے چیک کر لیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس دانے کو دوستو پہلے سب سے پہلے تو میں نے اس کو دھویا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اس کو دھونے کے بعد دوستو اس کو جو ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے مچھلی کا تیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سردی سیزن ہے تو یہ ہے مچھلی کا تیل دوستو یہ مچھلی کا تیل آپ کو ایزلی جو مچھلی جہاں پر فرائی کرتے ہیں وہاں سے یہ آئیل ایزلی آپ کو مل جائے گا یہ اس کو ہم کہتے ہیں سڑاوہ تیل یہ ان کو جو ضائع ہو جاتا ہے تیل جو اس کو وہ چھان کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ تیل نگلتا ہے یہ نہایت ہی مفید ہے یہ ہاف لیٹر کی بوتل ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہاف لیٹر سے آپ کا ایک پورا سیزن بھی نگل جائے گا اور یہ آئل بچ بھی جائے گا آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے آپ نے ایک ڈککن جو ہے دانے کے ساب سے اگر آپ کا ایک ہی دانا ہے تو آپ نے ایک ڈککن اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مس کرنے کے بعد اس کو کبوتروں کے آگے ڈالنا اور اس کے ساتھ جو دوستو میں چیز ایڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے یہ جی دوستو ماشاءاللہ یہ بڑی بڑا ہی مفید جب سے میں اس کو یوز کرنا شروع کیا دو سال سے میں یوز کر رہا ہوں ماشاءاللہ اس کا مجھے بڑا ہی ریزیلٹ آیا ہے بڑا ہی ریزیلٹ آیا ہے تو سوچا آپ دوستو کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں دوستو یہ جو ہے نا اس کو ہم کہتے گری کا تیل یہ گری کا تیل ہے دوستو ماشاءاللہ اس کا نہایت مفید فائدہ ہے اس سے آپ کا کبوتر جو ہے سست ہو کے نہیں بیٹھے گا جھنڈ مار کے نہیں بیٹھے گا سردی محسوس نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس سے آپ کے کبوتروں کو طاقت بھی ملے گی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے ایک ڈکن ڈالنا ہے ایک کیجی میں ٹھیک ہے اب میرا دانا ماشاءاللہ جو ہے تین کیجی ہے تو میں نے تین ڈکن اس کے ڈالنے ہیں تین ڈکن گری کے تیل کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ یہ آپ نے دوستو ایک دن چھوڑ کے ایک دن کورس کروانا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کو بہت ہی نہایت مفید فائدہ ہوگا اس سے آپ کے کبوتر جو ہے تھاپے تالے ماریں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ میرے کبوتر بھی جو ہے نا ماشاءاللہ پورے ہیپی ہیپی رہتے ہیں ہر وقت اور جب سے یہ میں نے یوز کنا شروع کیا دو سال سے میرے کبوتروں میں ایک تو میں یہ دیکھیں آپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی چادر لگائی ہے نہ میں نے کوئی ان کی جو ہے نا شاپر سے ڈام پا ہے اور یہ اسی طرح ہی رہیں گے دوستو ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہی رہیں گے اور میں اب آپ کو کبوتروں کو دانا ڈال کے دکھاتا ہوں اب کبوتر جو ہے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کبوتر جو ہے بڑے شوق سے یہ دانا کھاتے ہیں اور بلکل ڈھاپنا نہیں ہے دوستو جب آپ کبوتروں کو ڈھاپتے ہیں نا تو کبوتر ڈھاپنے کی وجہ سے جو ہوتا ہے اندر گیس بن جاتی ہے اندر گیس بننے کی وجہ سے جو ہے کبوتر جو ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں جب وائرس میں آگئے کبوتر بھائی وائرس میں آنے ہی تب ہے جب آپ کبوتروں کو اچھی طرح ڈھاپنے گے اس کی وینٹیلیشن کا نظ سام نہیں رکھیں کہ جب وینٹیلیشن ہی آپ بند کر دیں گے تو اندر گیس ہی بنے گی جس کی وجہ سے پھر کبوتر جو ہیں آپ کے بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے اور کبوتر آپ کے وائرس میں چلے جائیں گے نیازہ آپ کو ضروری یہی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا دانا اتنا اچھا ڈالیں کہ آپ کے کبوتروں کو جو ہے نا سردی محسوس ہی نہ ہو اور یہ چیزیں آپ ایڈ کریں ابھی میں نے اس میں جو ہے نا خورتم وغیرہ اور سورج مکھی موٹ ثابت مصر اب میں نے یوز کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے لاہور کا موسم جو ہے کافی گندہ چل رہا ہے تکہ میں بیس پچیس دن سے ابراہ الود ہے کافی سموک بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے تو ابھی ٹھنڈ اتنی زیادہ نہیں ہوئی مگر رات کو اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو اس لئے سے میں ابھی ان کو آئل ڈال رہا ہوں جب یہ سردی کوئی دھندگا رہا پڑے گی سردی کی شدت زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا دوستو ہم اس کو وہ اس میں دوسری چیزیں بھی آئیڈ کریں گے موٹ ہو گیا سورج مکھی کی بیج ہو گیا سابت مصر ہو گئے مونگی دالیں ہوگی ساری چیزیں آئیڈ اب میں کوودھروں کو ڈالتا ہوں کو دالگا پھر آپ کو اس کا دکھاتے ریزل جی دوستو یہ دیکھیں اب کووتھروں کو میں یہ دانہ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اور کوودھروں کو دانہ ڈالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ انشاءاللہ آگے کبوتر اس سے جو ہے نا دوستو بیمار نہیں ہوں گے اور آپ کے کبوتر سردی محسوس نہیں کریں گے پوری سردیوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ بڑا عزمودہ نسخہ ہمارا اب یہ کبوتروں کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کبوتر کتنی خوشی سے یہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دانہ رکھ دی ہے دوستو اب جو ہے یہ کبوتر اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کبوتر جانب خوشی سے بھی ہیپی ہیں کوئی بھی کبوتر آپ کو ڈھیلا مٹھا نہیں نظر آئے گا بیمار نہیں نظر آئے گا ماشاءاللہ چیک کریں ٹھاپے تالے شروع ہوگی ہیں کبوتر آپ دانہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی اور آپ چینل کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا ساتھ کچھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور مزید میں آپ کے لئے اچھی اچھی جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ جو ہے زیادہ 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 ویڈیو شیئر کر سکوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نوٹفکیشن ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست نادرخان کو اجازت دیں اللہ حافظ